اسلام علیکم دے سٹوڈنٹس میں ہوں مبارک صدیق آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیش میموری کیش کو یہ جو ورڈ کچھ لوگ اس کو کیشے بھی کہتے ہیں لیکن ایکشوالی اس کو پرونانس کیا جاتا ہے کیش سے یعنی کیش ورڈ جو ہے اس سے پرونانس کیا جاتا ہے یعنی کیش میموری کیش میموری کمپیوٹر سسٹم کے اندر ایک سمال چپ ہوتی ہے جو تمپریری سٹورج کے لیے یوز کی جاتی ہے آرزی طور پر یعنی کہ اس طرح سے جسٹ نینو سیکنڈ کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ اس میموری کے اوپر جا کے سیو ہوتا ہے اس کے بعد وہ فردر آگے پروسیسر کے پاس ٹرانسفر ہو جاتا ہے یعنی کہ کیش میموری جو ہے یہ لائے کرتی ہے ریم اور پروسیسر کے بٹوین یا سم ٹائم یہ پروسیسر کے انٹرنل میموری میں شامل ہوتی ہے انٹرنل میموری ہوتی ہے مینکہ جو ڈیٹا سب سے زیادہ جو انسٹرکشن سب سے زیادہ پروسیسر یوز کر رہا ہوتا ہے وہ کیش میموری میں سٹور کر دیتا ہے جب اس کو دوبارہ اس کی ریزیکیوشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیش میموری میں ان کو چیک کر کے تو اس کو پروسیس کرتا ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی پانی ہے ندی ہے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ پانی اتنا ہے کہ آپ اس سے چھلانگ نہیں لگا سکتے تو اس کے درمیان میں کوئی پتھر رکھ لیں تو پتھر رکھ کر تو پتھر سے آپ نے سامنے دوسری سائٹ گزر کے جانا ہے تو اب یہ آپ سوچ لیں کہ آپ اس پتھر پہ جا کے کیا رک جاتے ہیں نہیں بلکہ آپ نے جسٹ اس پتھر پہ پانی میں پاؤں رکھنا ہے اور دوسری سائٹ چھلانگ لگا دینی ہے مین کے وہ پتھر اتنا یعنی تھوڑے وقت کے لیے آپ نے اس پہ پاؤں رکھا رکھے اور ٹرانسفر ہو گئے نیکس پوائنٹ پہ نیکس پوائنٹ پہ آپ نے چھلانگ لگا دی سیم کیش میموری بھی ریم اور پروسیسر کے بٹوین اسی طرح سے کام کرتی ہے مینی کے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس ہے ریم یہاں پہ آپ کے پاس ہے پروسیسر سی پی یو ان کے بٹوین آپ کے پاس ہوگی کیش میموری جو ڈیٹا بھی سی پی یو کے پاس پروسیسنگ کے لیے جائے گا تو وہ ریم سے کیش اور کیش سے وہ جمپ ہوتے ہوئے پروسیسر کے پاس جائے گا یعنی کہ پروسیسر نے اگر کوئی ڈیٹا کو کوئی سی اسٹریکشن کو سرچ کرنا ہے ایکسیس کرنا ہے تو وہ کیش کے اوپر چیک کرے گا اگر وہ ڈیٹا کیش سے نہیں ملے گا تو اس کو ریم کے اوپر سرچ کرے گا کیش میموری جو ہے یہ فارسٹسٹ سٹیٹک ریم ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سٹیٹک ریم ہے اس کو ایزا کیش میموری کمپیوٹرز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی یعنی کہ سی پی یو ہے تو سم ٹائم سی پی یو کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے سی پی یو کے اندر رکھا جاتا ہے اور سم ٹائم سیپریٹ چپ کی فارم میں نیچسٹ ٹو دی سی پی یو اس کیش میموری کو رکھا جاتا ہے کیش میموری جو ہے وہ سی پی یو کے اندر سب سے زیادہ یوز ہونے والی جو انسٹریکشنز ہیں رپیٹیٹلی یوز ہونے والی جو پروگرامز ہیں انسٹریکشنز ہیں ان کو ہولڈ کرتی ہے ان کو سٹور کرتی ہے سی پی یو جو ہے کیش میموری جو ہے یہ باقی جتنی بھی کمپیٹر کے اندر استعمال ہونے والی میموریز ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ یہ فاسٹ ورکنگ پرفارم کرتی ہے سب سے زیادہ تیزی سے یہ کام کرتی ہے یعنی کہ فاسٹسٹ میموری ہے سی پی یو اسی وجہ سے اس کو یوز کرتا ہے فاسٹسٹ وے میں تاکہ کمپیٹر کی جو پروسسنگ کی سپیڈ ہے وہ اچھے سے اچھی ہو سکے بہتر سے بہتر ہو سکے کیش میں اگری کے تین لیول ہیں تین طرح سے یعنی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں لیول ون ہے لیول ون کیش جس کا سائز جو ہے وہ ایٹ سکسٹین ٹونٹی تھرٹی ٹو سکسٹی فور ون ٹونٹی ایٹ کلو بائٹ یہ مختلف سائزز میں آتی ہے اب سکسٹی فور جو ہے بٹ پروسسر ہے اور اس طرح سے اس کی سپیڈ اچھی ہے تو میں بھی اس میں ون ٹونٹی ایٹ کلو بائٹ کیش میمری یوز ہو رہی ہو ادر وائز اس سے لیس جو ہے وہ میمری ہو سکتی ہے اب یہاں پہ یہ مائنڈ میں رکھنے لیول ون کیش میمری جو ہے باقی لیول کے مقابلے میں سمالیسٹ ہوتی ہے سمال اماؤنٹ آف میمری ہوتی ہے چھوٹی سی میمری ہوتی ہے اور پروسسر سب سے پہلے لیول ون کو اکسس کرتا ہے لیول ون جو ہے یہ سب سے نیرسٹ ہوتا ہے سی پی یو کے باقی تمام میمری باقی دونوں لیول کے یا ریم کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ترین جو ہے وہ لیول ون ہوتا ہے اور سم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیول ون جو ہے وہ سی پی یو کے پروسسر کے انٹرنل میں ہی بلٹن ہوتا ہے وہیں سے سی پی یو کوئی بھی انسٹریکشنز ہے اس کو سب سے پہلے چیک کرتا ہے اگر وہ انسٹریکشن لیول ون سے اس کو نہ ملے تو پھر وہ لیول ون پہ جا کے چیک کرتا ہے لیول ون جو کیش میمری ہے یہ لیول ٹو لیول تری یا اینی ایدر تمام جتنی بھی کمپیٹر کی میمریز ہیں میمری یوز ہو رہی ہیں ان کے مقابلے میں سب سے یہ فاسٹسٹ میمری ہے نمبر ٹو پہ لیول ٹو کیش میمری ہے لیول ٹو کیش میمری جو ہے اس کا جو سائز ہے سکسٹی فور کلو بائٹ سے لے کر سکسٹین میگا بائٹ تک اس ویری کرتا ہے یہ سسٹم ٹو سسٹم ویری کرتا ہے اس کی ارکیٹیکچر کی بیس پہ اب لیول ٹو کیش میمری نیفسٹ ٹو دی لیول ون ہوتا ہے کیونکہ جب بھی سی پی ایو جو ہے وہ کسی بھی انسٹریکشن کو چیک کرے گا سب سے پہلے وہ لیول ون میں دیکھے گا اگر وہ لیول ون میں اس کو انسٹریکشن نہیں ملے گی تو پھر وہ تب جو ہے لیول ٹو پہ چیکنگ کرے گا لیول ٹو سے چیک کرے گا لیول ٹو جو ہے یہ لیول ون کے مقابلے میں سلو ہوتا ہے اور لیول تھری کے مقابلے میں فاسٹر ہوتا ہے یا باقی جو میموریز ہیں ان کے مقابلے میں فاسٹسٹ ورکنگ پرفارم کرتا ہے لیول تھری کیش میموری لیول تھری کیش میموری جو ہے اس کا سائز سکسٹین میگا بائٹ سے فیفٹی سکس میگا بائٹ کے بٹوین ہوتا ہے یا اس کے سے بھی تھوڑا کچھ زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے لیول تھری جو ہے یہ لیول ون اور لیول ٹو کے نیکسٹ ہوتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہوتی ہے سم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ریم کا ہی کچھ پورشن ہوتا ہے جس کو ایزا کیش میموری کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے جب سی پی یو جو ہے وہ لیول ون لیول ٹو میں اپنی انسٹریکشن کو چیک کرے گا وہ انسٹریکشن لیول ون میں بھی نہیں ملیں گی لیول ٹو میں بھی اگر نہیں ہوگی تو پھر جو ہے ان کو لیول ون سے پک کیا جائے گا لیول ون پہ اس کو چیک کیا جائے گا لیول ون جو ہے یہ فاسٹر کیش میموری ہے باقی تمام میموری کی نسبت بٹ سلور ہے لیول ٹو اور لیول ون کے مقابلے میں کیونکہ لیول ون لیول ٹو جو ہے وہ لیول ٹری کے مقابلے میں زیادہ فاسٹ ورکنگ پرفارم کرتی ہیں اور لیول ٹری جو ہے یہ باقی میموری کے مقابلے میں زیادہ فاسٹ ورکنگ پرفارم کرتا ہے یعنی کہ کیش میموری آپ کے پاس تین لیول پر مشتمل ہے اور تینہ لیول ون بائی ون ایک دوسرے کے ورک پرفارم کرتے ہیں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ کمپیٹر سسٹم کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اب کیش میموری کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے اس کو اس وجہ سے یوز کیا جاتا ہے کہ کمپیٹر کی جو اوورال پروسسنگ پاور ہے پروسسنگ سپیڈ ہے اس کو انکریز کیا جا سکے اس کو فاسٹ کیا جا سکے تاکہ جو بھی رپیٹیڈلی یوز ہونے والی اسٹرکشنز ہیں اگین اینڈ اگین کمپیٹر پروسسر جنہیں اسٹرکشنز کو یوز کرتا ہے جن کے اوپر کام کرتا ہے ان کو وہ کیش میموری کے اندر سٹور کر لیں اور جب بھی اس کو وہاں سے چاہیے ہو تو وہ وہاں سے ان کو استعمال کر لیں تاکہ اس کو ریم سے ایکسیس نہ کرنی پڑے یا کسی دوسری میموری سے ایکسیس کرنے میں دیر نہ لگ جائے اس وجہ سے کیش میموری جو ہے فاسٹسٹ وے ہے کمپیٹر کی پروسسنگ کے اندر ڈیٹا کو انسٹرکشنز کو پروسس کروانے کے لیے ہائی سپیڈ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے اس وجہ سے کیش میموری کو رکھا گیا ہے کمپیٹر سکسٹم کے اندر